سیہونی ریاست انسانیت کے خلاف جرائم کی حرات پار کر چکی ہے وزیراعظم سباہ صریف کا قومیہ کمیز نے سارے خیال کہا فلسطین آج ایک مقتلگاہ بن چکا ہے بسنیوں کی بسنیاں قبرستان بن چکی ہیں ہر طرف بکرا خون انسانیت کی روح کو جن چھوڑا ہے پوری دنیا اسرائیل پر بے حصے کا مظاہرہ کر رہی ہے پاکستان آج بھی قائدی آزم کے فلسطین پالیسی پر عمل پیرا ہے پاکستان کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اسماعیل ہنیا کی شہادت فلسطینیوں کی آزادی کے خواب کو مزید جلابکشے کی اسماعیل ہنیا جن کو تہران میں شہید کر دیا گیا اور ایک بدترین صفاقی کا ایک اور منظر سامنے آیا ہے جس کو پوری دنیا نے پاکستان سمیت ترکی ملیشیا اور دوسرے ممالش چین نے روس نے اس کی شدید ترین الفاظ میں مزمت کی ہے پاکستان نے بھی اس کی بھرپور مزمت کی ہے جمعے کے بعد غائبانہ نماز جنازہ بھی کی بھی اپیل کی گئی ہے جو کچھ فلسطین میں غزہ میں جو ایک بدترین تباہی ہو رہی ہے دن رات اس طرح کی صفاقی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی